بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ اللُقْتَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کی بات کا کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں متفرقات یعنی فرائگمنٹس تو کچھ فرائگمنٹری وی میں کچھ باتیں میں کہوں گا تو الگ الگ اس میں لسن ضرور ہوگا لیکن کوئی ایک ہی ٹاپک ان کا نہیں ہوگا ایک ہی سبجیکٹ نہیں ہوگا دیکھیں آج میں آپ جانتے ہیں کہ میں ریڈیو سنتا ہوں روزانہ آج میں ریڈیو کھولا تو اس میں ایک انٹرویو آ رہا تھا وہ تھا رگویر سہائے کا انٹرویو رگویر سہائے ایک ویل نون ہندی قوی تھے اب ان کا دھیانت ہو چکا ہے رگویر سہائے لکھنو میں نائنٹین کرٹی نائن میں پیدا ہوئی اور نائنٹین نائنٹی میں ان کی ٹتھ ہو گئی یعنی ان کو کل سکسٹی ون یرس ملے اس دنیا میں انہوں نے ایڈیوکیشن لی تھی لکھنو اینورسٹی سے انگلیس ڈیٹریچر میں انہوں نے امی کیا تھا پھر وہ ہندی قویتہ میں آگئے اور پھر وہ آل انڈیا ریڈیو سے بھی جڑے رہے تو ان کا ایک انٹرویو آ رہا تھا آج ان کی ایک قویتہ ہے اس کا نام ہے کوشش اس کوشش پر تھا یہ انٹرویو تو رکھویر سائے قدرت ہو چکی ہے نائنٹین نائنٹی میں اور آج میں نے سنا ان کا انٹرویو اکدم انہی کی آواز جیسا وہ پہلے بولتے تھے جبکہ وہ جندہ تھے اس دنیا میں اور جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کی آواز وہ ایسی کہ ایسی سنائی دے رہی تھی تو اچانک مجھے ایسا لگا کہ انسان ایسا لگا کہ رکھویر سہائے پہلے بول رہے تھے اس دنیا میں اب وہ بول رہے اس دنیا میں جا کرتے اور بول بھی رہے کیا کوشش پر کہ بھائیو کوشش کرو کوشش کرو کوشش کرو ریزلٹ نکلے ہے کوشش سے ان کی عجیب بات ہے کہ ان کی وہ کا وطا بھی اسی سبجک پر تھی کہ کوشش کے بنا تم کو کچھ ملنے والا نہیں اس میں یہ بھی تھا کہ میں یعنی جب جندہ تھے تب کہا تو انہوں نے ابھی میں جہاں پہنچا ہوں تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے عجیب بات یہ بھی کہا تھا انہوں نے مجھے پھر سے کوشش کرنا ہے تو بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس انٹرویو کو سن کر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی ایک ورس وہ آیت قرآن کی یہ ہے اِنَّهُ لَحَقٌ مِسْلَمَانْ لِكُمْ تَنْتَقُونَ یعنی اگلی دنیا جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کے بطابق زندگی ہماری جو ہے جو پیریڈ میں بٹی ہوئی ہے پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ اس آیت میں بتایا کہ اگلی دنیا یا اگلی جندگی اتنا ہی وہ ایسا ہی ایک فیکٹ ہے وہ ایسی حق ہے وہ ایسی ہونے والی ہے جیسا کہ تمہارا بولنا جیسا کہ تمہاری سپیچ بڑی انوکھی بات ہے کہ سارے قرآن میں اس طرح کی بات صرف ایک ہی چیز کے لیے ہے وہ ہے سپیچ کے لیے یعنی ایک اتوار جیسا کہ تمہارا ہاتھ تمہارا پاؤں تمہارا آنکھ تمہارا مائن ڈیس اب نہیں ہے پورے قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ چھ آزار تقریباً پانچ سو آیتیں ہیں ایک ہی آیت ایسی ہے جو اس پیچ کو ریفر کر رہی ہے پہلے آدمی سمجھ نہیں پاتا تھا اس کو اس کو سمجھتے تھے پہلے لوگ جس طرح تم آسانی سے بول لیتے ہو ایسی آسانی سے خدا تامد ہی برپا کر دے گا آپ تفسیروں کو پڑھیں جو کمنٹری ہیں پہلے کی تو آپ اس آیت کے کوئی بہت ہی لوجیکل یا کوئی ریشنل انٹرپٹیشن نہیں پائیں گے اس آیت کا کیونکہ یہ تو بالکل نیا فرامنا ہے کہ آدمی کی سپیچ ریپیٹ ہو آدمی کی سپیچ کا ریپیٹیبل ہونا یہ انسان کوئی پہلے پتہ نہیں تھا لوگ سمجھتے ہیں جو بول رہا ہے بول رہا ہے چپ ہوگا تو ختم بات تو یہ جو ہے پوسٹ جت پیریٹ کا جو بلیف ہے یہ ہی تو ہے کہ انسان ریپیٹ ہوگا آخرت کیا ہے یہ ہی ہے کہ آدمی کی جو زندگی ہے جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ ریپیٹیبل ہے مرنے کے بعد بھی وہ ریپیٹ ہوگی تو لائف ایک ریپیٹیبل ریپیٹیبل فرامنا ہے پھر سے اردو میں کہیں کہ قابل عیادہ فرامنا قابل عیادہ پھر سے زندہ ہونا پھر سے اس کا دورہ جانا کیسے انوکی بات ہے کہ چودہ سو سال پہلے قرآن میں یعنی سیون سنچری کے فرسٹ کارٹر میں یہ آیت آئی ہے اور چودہ سو سال تک اس آیت کا لوگ کا پتہ نہیں تھا تو حدیث بایا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ لا تنقضی آجائب ہو قرآن کے آجائب قرآن کے بریکلز کبھی ختم نہیں ہوں گے اسی میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں یہ تھا کہ آخرت کا آنا وہ ایسے ہی برحق ہے جیسا کہ توارا بولنا لیکن انسان سمجھتا نہیں تھا کس میں کیا آرگومنٹ کیا ہے آرگومنٹ یہ تھا کہ سپیچ جس طرح سے ریپیٹیبل ہے اسی طرح تمہارا رائف بھی ریپیٹیبل ہے کا مطلب کیا ہوا کہ پارشل سنس میں تم اپنے کو ریپیٹ ہونا آج ہی دیکھ رہے ہو ہمارا سپیچ جو ہے ہماری پوری جو بینگ ہے ہماری جو پرسنالٹی اس کا ایک پارٹ ہے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں سوچتے ہیں چلتے ہیں یہ سارا ہماری ہسنی کا پارٹ ہے اس کا ایک پارٹ ہے بولنا تو سائنس میں دیکھئے مانا جاتا ہے بلکل یہ ٹھیک ٹھیک سائنٹیفک آرگومنٹ ہے کہ کوئی چیز اگر پارشل سنس میں ریپیٹیبل ہو تو ٹوٹل سنس میں اس کا ریپیٹیبل ہونا اپنے آپ پروو ہو جاتا ہے یہ بلکل سائنٹیفک آرگومنٹ ہے یہ کہ ایک چیز اگر جزی طور پر قابل عیادہ ہے تو وہ کلی طور پر بھی وہ قابل عیادہ ہو سکتی ہے کیسا آجیب تھا یہ آرگومنٹ جو سیون سینچری کے فرسٹ کارٹر میں قرآن میں لکھا گیا تو یہ اس میں دو باتیں ہیں دیکھئے ایک تو یہ کہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک بلیف ہے ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے اور دوسری بات یہ کہ قرآن جو ہے وہ ورڈ آف گارڈ ہے ورڈ آف گارڈ خدا کا کلام تو کیا آپ بتائیے اس وقت سیون سینچری کے فرسٹ کارٹر میں کچھ ایک بھی انسان ایک بھی انسان نہیں جانتا تھا کہ اس پیچ انسان کی جو ہے وہ اسی دنیا میں ریپیٹیبل ہے تو جب میں نے سنا رگویر سائے کا انٹرویو اسی طرح سے وہ اسی آواز میں جیسا کہ وہ بولتے تھے وہ ریپیٹ ہو رہا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ اس سے پہلے وہ بولتے تھے اس دنیا میں اب اس دنیا میں جا کر وہاں سے بول رہے ہیں ان کی آواز جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے اس دنیا سے براڈکاست ہو رہی ہے اور گیا کہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ایک اور دنیا ہے جہاں سے میں بول رہا ہوں تو یہ ایک چیز ہے جو مجھ کو آج ریڈیو سنتے ہوئے ملی ایک لسن ہے یا آرگومنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ آئی اپنر ہے کسی انسان کے لیے اسی طرح کل پرسوں کی بات ہے میں ریڈیو پر ایک پروگرام سن رہا تھا وہ پروگرام تھا عورتوں کا عورتیں اپنے بارے میں بتا رہی تھی تو ایک عورت آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں طبلہ بجاتی ہوں اس عورت کا جو پروفیشن تھا وہ تھا طبلہ بجانا اس نے پوچھا گیا کہ اپنا کوئی ایکسپیرنس شیئر کرو تو اس نے کہا کہ ہاں ایک ایکسپیرنس میں بتاؤں گا اپنا تو اس نے کہا اس عورت نے کہ میں ایک دن طبلہ بجا رہی تھی تو میرے گرو نے مجھے ٹوکا کہا کہ دیکھو تمہارا طبلہ جو ہے ٹھیک نہیں بجانا پا رہی ہو کچھ گربہ ہو رہا ہے پھر گرو نے کہا کہ تمہارا دھیان کسی اور طرف چلا گیا ہے یعنی کپڑے کی طرف ساری کی طرف ایسا کچھ تھا کہ ساری کا میچنگ کلر نہیں ہے یا اس نے میک اپ کرتے ہوئے لیپیسٹک صحیح نہیں لگائی ہے کہ کوئی ایسی بات تھی جس کی طرف اس کا دھیان چلا گیا تھا تو گرو نے پکڑ لیا کیونکہ اس میں اس کے جو بجانے کا جو طریقہ تھا اس میں کچھ فرق آ گیا تھا اس بات گرو نے کہا کہ دیکھو یا تو طبلہ بجاؤ یا نہ بجاؤ دو میں سے ایک آپشن تمہارے لیے طبلہ بجانے کے لیے پورا کا پورا کانسنٹریشن چاہیے کسی دوسری چیز کی طرف دھیان تبارا نہیں جانا چاہیے تب ہی تم طبلہ بجا سکتے ہو طبلہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا دھیان اسی پر دیا جائے اور تمہارے اندر کے نہیں ہے ایسا تو پھر طبلہ بجانے چھوڑ دو اس کو سنا میں نے تو میں نے کہا کہ دیکھیں ڈسٹریکشن جو ہے سب سے بڑی انسان کی زدگی میں سب سے بڑا بیار جو آتا ہے وہ ڈسٹریکشن سے ہوتا ہے ہمارا فوکس جو ہٹ جائے کسی اور چیز کی طرف دوسری کا نام ہے ڈسٹریکشن تو جس چیز کو آپ نے مشن بنائیں جس چیز کو آپ نے گول بنائیں اس ہی پر آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے You cannot afford any kind of distraction یہ ہر معاملے میں ہے آدمی کو جب بھی وہ اپنا ایک مقصد لیتا ہے ایک پرپس چنتا ہے اپنا ایک نشانہ بناتا ہے تو پہلے دن اس کو جان لینا چاہیے I cannot afford any kind of distraction کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں ایک ریل گاڑی دور رہی ہے لائن پر وہ بھی آکے distract کرے تو وہ نہیں پہنچے گی اپنے destination پر ایک کار دور رہی ہے روڈ پر وہ بھی ذرا سا بھی ہٹے تو گئی پھر وہ ائی معاملہ ہے آپ کا اپنی زندگی کے بارے میں جو آپ کا زندگی کا مقصد ہے mission ہے جو purpose ہے اس کو سوچ سمجھ کر چنیئے اور پھر یہ بھی طے کر لیجئے کہ مجھے distract نہیں ہونا ہے ادھر نہ ہوتا ہے اسے آج کل کیا ہے آج کل تو distraction اتنے بڑھ گئے ہیں قدم قدم پر distraction ہے اسی لئے آپ کہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آپ دیکھئے آپ کوئی نوٹر پیدا ہو رہا ہے کوئی آنسٹین پیدا ہو رہا ہے کوئی گلیلیو پیدا ہو رہا ہے کوئی ساکریٹیز کوئی اسٹاٹیل کوئی پلیٹو پیدا ہو رہا ہے سب ایسے لوگ پیدا ہو رہا ہیں جو ہوا کرتے ہیں خالی ہوا کرتے ہیں مر جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت distraction ہر وقت distraction پڑھ گیا ہے پریدوانے میں نہ بابائل تھا نہ ٹی وی تھا نہ کنزیوبر گٹ سوا کرتے تھے نہ شاپنگ سیٹر ہوتے تھے کچھ بھی نہیں تھا distract ہونے کیلئے تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کیونکہ اس وقت وہ concentrate کر سکتے تھے نوٹن تو اتنا زیادہ concentrate کرتا تھا کہ اس کو نام پڑھ گا تھا wool gatherer wool gatherer کہتے ہیں کھویا ہوا انسان اتنا زیادہ concentrate کرتا تھا وہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کھویا ہوا انسان تو اس وانے میں وہ آئیٹم نہیں تھے آج کل کی طرح سے ابھی دیکھئے کہ کل پر سو ایک نئی کار آئی ہے جو چیپسٹ کار بتا جاتی ہے اور ٹوٹ پڑھے لوگ میں نے سنا کہ وہاں اتنی بیرد تھی کہ وہاں اندر جانے کی گنجائش نہیں تھی یا اس کی exhibition ہو رہی تھی پہلے کہاں تھا ایسا کہ کس چیز پر ٹوٹ پڑھے لو ایسے تماشے تھے نہیں پہلے دبانے آج جو ہیں ملین ملین نئے تماشے آگئے ہیں نئے آئیٹم آگئے ہیں ہر وقت میرے پاس ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو ان کے جیب میں ہر وقت گھلتی بجھ رہی ہے موبائل کی تھوڑتے دور میں تھوڑتے دور میں آپ موبائل رکھ کے آئے ہوتے ہیں یا آتے ہی نہیں میرے پاس ملنے کے لیے آپ تھوڑتے دور میں سن رہے ہیں ہلو ہلو کر رہے ہیں میں تو یہ سب کارپار نہیں کرتا میں نے کہا کہ یا تو آپ میرے پاس آتے نہیں یا موبائل کو رکھ کر آتے ہیں تو بہرحال میں یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں اتنے آئیٹیں بڑھ گئے ہیں ڈسٹریکشن کے کہ کوئی آدمی کانسٹنٹیٹ کر نہیں پاتا اسی لیے بر برحال بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں آخری بڑا سائنٹیز جو ہے وہ اسٹیفرٹ ہاکنگ ہے جو بچارہ ایسا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہونے کے لیے اس وقت کوئی سامانی نہیں بول سکتا نہیں سن سکتا یعنی اس کی کیونکہ وہ ایک ڈسیبل پرسن ہے اسی وقت سے ڈسٹریکشن بچا ہوا ہے اگر ڈسیبل نہ ہوتا تو وہ بھی نہ بچ پاتا اس سے تو ٹریکل سائنس میں آخری سب سے بڑا انسان ہوا ہے اب تو ٹریکل سائنس میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں تو یہ جو میں نے سنا تبلے والی بات تو مجھے اس میں زندگی کا ایک ایک پرنسپل ملا کہ اگر تم سپرچیور بننا چاہتے ہو کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاؤ کیسی عجیب بات ہے کہ جب پہلا انسان بنایا گیا آدم اسی وقت خدا نے اس راز کو بتا دیا تھا انسان آپ جانتے ہیں جو سٹوری ہے آدم کی وہ یہ ہے کہ وہ پیدا کیے گئے پہلے انسان کی احساس سے جنت پہ رکھا گیا ان کو اور صرف ایک ڈائریکشن دیا گیا انسان یہ ایک ٹری ہے ایک درخت ہے یہ تمہارے لئے فاربیڈن ٹری ہے ڈونٹ اپروچ ٹو ڈس ٹری اس کے پاس بچ جاؤ اس سے تم کو بچ کر رہنا ہے باقی ساری جنت تمہارے لئے ہے سارے پیراڈائز تمہارے لئے لیکن ڈونٹ اپروچ ٹو ڈس ٹری اور اس کے پاس لیکن گئے وہ اس درخت کے پاس اس کا کھالیا اس کا پھل اور جنت سے رکال دیئے گئے تو گیا ہے کہ پہلے دن خدا نے انسان کو بتا دیا تھا کہ سب سے بڑا تمہارے لئے جو سب سے بڑی جو غلطی تمہاری ہوگی اس کو غلطی کہیے مسٹیک کہیے سن کہیے کرائم کہیے سب ایک ہی بات ہے وہاں ڈسٹریکشن ہوگا یہ ڈسٹریکشن تھا جس کی قیمت جس کی پرائز تم گئے دینی پڑے کی جنت سے اس کو نکال دیا گیا ہے جس آدمی کو اپنی زندگی پیاری ہے جس آدمی کو دنیا میں کچھ کرنا ہے کیونکہ آج جو میں جو میں نے کہا وہ قصہ رگویر سائے کا کوشش نام صاحب کی جو قویتہ تھی اس میں یہی مسجھ تھا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے کھوئی گئی تو کھوئی گئی یہی مسجھ تھا کوشش کرو تاکہ زندگی کھوئی نہ جائے تو ایک ہی بار زندگی ملی ہی ہمیں پھر تو ہمیں دنیا مانا نہیں ہے پھر تو جو ہے وہ بھگتنا ہے بھگتنا ہے بھگتنا ہے حد مسیح نے کہا تھا کہ جو لوگ دنیا میں فیل ہو جائیں ان کے لئے کیا ہے ابت تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا فائیور ابت تک فائیور تو جس کو اپنے آپ کو بچانا ہے جس کو اپنا آپ کو اچیورز کی لسٹ میں لکھوانا ہے جس کو یہ درد ہے کہ خدا نے جو پوٹنشل میں در رکھا ہے اس پوٹنشل کو میں ایکچوال بنا سکوں تو سنگل پوائنٹ فارمولا ہے یہ کہ اپنا آپ کو دسٹریکشن سے بچاؤ یہ ہم کو جاننا پڑے گا سوچ سوچ کر کے کہ کونسی چیز میں لئے دسٹریکشن ہے ہونا آپ آپ کوئی کام کرنے لگیں گے ہوگا دسٹریکشن جیسے کہ وہ نے بتایا آپ کو کیوں جو صاحب میرے پاس آیا ہے ہر وقت وہ موبائل پر بات کرتے تھے تھوڑ تھوڑ دیر میں یہ سوچ جانتے تھے کہ دسٹریکشن ہے یہ نہیں جانتے تھے وہ اس کو انہیں ڈسکور کرنا تھا کہ دسٹریکشن ہے کیونکہ ٹیلی فون کس کا آتا تھا دوستوں کا بچوں کا ایک بچہ ان کا بار بار ٹیلی فون کرا جانتے ہیں کس بات پر بار بار گھنٹی بچتی تھی وہ ایک بچہ بولتا تھا وہ کیا کہتا تھا پاپا جلدی سے آئیے وہ کیک کاٹنا ہے بردریک کا کیک کاٹنا تھا اور اس کے فرنڈ آگئے تھے اس کے ٹیلی فون کر رہا تھا جلدی سے آئیے جلدی سے آئیے اب اس سے وہ بات کر رہے ہیں بہت ہی سیریس ٹاپک پر آپ غور کیجئے ذرا سا بہت ہی سیریس ٹاپک پر آئے ہیں مجھ سے بات کرنے کیلئے ان کا جو بچہ بیٹھا ہوا گھر پر وہ بار بار ٹیلی فون کر رہا ہے کہ جلدی سے آئیے کیوں وہ بردریکہ کیک کاٹنا ہے اور مارے فرنڈ سب آ چکے ہیں جلدی سے آ جائیے آپ تو بابا گھڑی بچتی تھے اس کی تو مارے کہا کہ آپ جو ہے اپنی بلوں نہیں سمجھتے اپنی بلوں نہیں سمجھتے آپ اپنی بلوں نہیں سمجھتے آپ تو لوگ جو ہیں ہر وقت ڈسٹریکشن کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ یہ ڈسٹریکشن نہیں جانتے بھی نہیں تو بہرحال یہ میں نے اس سے سبق لیا کہ آدمی کو نہیں چاہے تبلہ بجانا ہو پولٹس میں کوئی بڑا درجہ پانا ہو بڑا بیزنس کوئی کرنا ہو یا وہ دعور کرنا چاہتا ہے خدا کے دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس پیچول فیل میں کچھ کرنا چاہتا ہے ہر جگہ کا فارمولا یہی ہے کہ اپنے آپ کو دسٹریکشن سے بچاؤ تاکہ تو اپنی انرجی کو اپنے ٹائم کو پوری طرح ایک فوکس پر لگا سکو فوکس جب تک ایک رہے گا تب ہی کچھ بڑا کام آپ کر پائیں گے فوکس ہٹا تو پھر کبھی بھی آپ بڑا کام نہیں کر سکتے یہ ہے زندگی کا اصول میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ایکسپشن نہیں اس میں کوئی ایکسپشن نہیں اکثر لوگ اس غلط فائم میں رہتے ہیں کہ وہ ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن ہے ان کے بچے ایکسپشن ہیں اس بھول میں رہتے ہیں وہ اس بھول کی ویسے وہ اپنے آپ کو اس پر سے نکال نہیں پاتے اسی پھسے رہتے ہیں پھسے رہتے ہیں پھسے رہتے ہیں یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایکسپشن نہیں وہی قاضر نے فق کا جی پرنسپل ہے وہی سب کے لئے پر اپرائی ہوتا ہے سب پر اپرائی ہوتا ہے بہت بڑی بھول ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں ایکسپشن ہوں میرے بچے ایکسپشن ہیں میری فیملی ایکسپشن ہے خدا کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا خدا کے ہاں کوئی اس قسم کا فانون نہیں ہے یہ بھی عجیب قسم کی ایک بھول ہے کل میرے پاس ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کے لئے دو بچوں کے ساتھ ہو جا رہے تھے باہر تو میں نے کہا باہر کے یعنی ویسٹرن کلٹریز میں آپ جائیے ضرور جائیے لیکن ویسٹرن کلٹریز میں بچوں کا جو ہو رہا ہے وہی آپ کا بھی ہوگا وہی آپ کا بھی ہوگا آپ کے بچے ایکسپشن نہیں ہیں آپ کے بچے ایکسپشن نہیں ہیں امریکہ میں ایک بار میں گیا تو ایک صاحب نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو یہودی لوگ بہت سارے رہتے ہیں ایک مسلمان ان سے ملے ان کا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کر ریا ہے ہمارے بچے نہیں بگڑیں گے مطلب ایسے اسکول کھول لی ہیں ایسے کتاب میں چھاپ لی ہیں ہمارے بچے بگڑنے والے نہیں ہیں تو اس یہودی نے اسبائل کرتے ہوئے کہا کہ تیسری جنرریشن کے بعد میرے پاس آنا ابھی تم فضل جنرریشن کے آدمی ہو ایسا بول رہے ہو تم پیدا ہوئے ایک ایسیا میں اپنے کسی کنٹری میں وہاں پلے بڑھے وہاں اسے بن بنا کر کہ تم یہ آئے ہو اپنے پر گیس کر رہے ہو باد والوں کا تم اپنے پر گیس کر رہے ہو باد والوں کا تو اس نے کہا کہ تیسری جنرریشن میرے پاس آنا کیونکہ ہوتا کیا ہے فرس جنرریشن میں تھوڑا سا ایروژن ہوتا ہے سکن جنرریشن میں ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے تھرڈ جنرریشن میں تو بالکل ہی ہو جاتا ہے تو کسی کو بھی دیکھ یہ فریب میں بھرم میں نہیں رہنا چاہیے حالات کا جو بلڈوزر ہے وہ سب پر برابر چلتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب جو تھے وہ چوتھے خلیفہ تھے اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے نبوت کا زمانہ ہے پہلے خلافت کا زمانہ ہے چار خلیفہ ہوئے ہیں تو چوتھے خلیفہ تھے علی ابن ابی طالب وہ بہت وزدم والے مانے جاتے تھے بہت ہی وزدم کی باتیں کرتے تھے وہ یعنی ایک بار انہوں نے ایک بات بتائی ہے موبر کو جو سکن کلیف جو تھے تو اس کو سن کر حضرت عبر نے کہا لولا علی لحلہ قومر لولا علی لحلہ قومر علی نے اگر مجھے یہ وزدم کی بات نہ بتائی ہوتی تو میں تو اپنے کچھ اسٹرہ کر لیتا کیونکہ لوگ بہت زیادہ اکنالیش کرنے والے تھے سپرلیٹیو ڈگری میں بولتے تھے کئی بات ران تو کسی بات میں ایک ایڈوائز دی حضرت علی نے ان کو تو وہ صحیح ایڈوائز تھی تو اس کو اکنالیش کیا انہوں نے کہ لولا علی لحلہ قومر علی نہ ہوتے تو اور اپنے کو ڈسرہ کر لیتا اس کو ایکسپٹ کر لیا تو علی کے پاس ایک آدمی آتا ہے علی کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ پوچھتا ان سے تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ انسان اس دنیا میں اس کو فریویل ملا ہوا ہے یا جسٹنڈے ہر چیز آزاد ہے کہ مجبور ہے یہ پوچھا اس نے جو کہتے ہیں جبر اور قدر یا تقدیر اور تدبیر تو حضرت علی نے کہا کہ 50-50 کا معاملہ یعنی 50% جو ہے تقدیر 50% تدبیر 50% تدبیر 50% تقدیر 50% تم مجبور ہوں تو اس کو اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ دوسر آدمی نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ایک پاؤں سے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ تو اب دوسرا پاؤں کسی اٹھایا ہو دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھا سکا ہو تو انہوں نے کہا دیکھو پہلا جو تھا وہ تدبیر تھی دوسرہ یہaten تقدیر تھی جو پاتھ انہوں نے اٹھا لیا وہ تواری تدبیر تھی تواری فری ویل تھی دوسرا جو نہیں اٹھا سکے وہاں پر تقدیر تھی یہ کہا انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات تھی یہ لیکن آج جبکہ ہم سائنس کے دمانے میں آ چکے ہیں اس بات کو ہم ایک نئے ڈھنگ سے بتا سکتے ہیں اس وقت تو ایک اس وقت تو یہ ایک سمجھے کہ تراسی لاجک تھی یہ جو کہا انہوں نے اس میں کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی آج ہم اس میں سائنٹیفک لاجک ایٹ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے جو پرنسپل ہیں وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوں گے ہمیشہ اس کو کنفرمیشن ملتا رہے گا تو ابھی آپ آپ نے پڑھا ہوگا ایک نئے کانسپ جو ہے جو کہتے ہیں بلیک ہول بلیک ہول بلیک ہول پہلے انسان جانتا تھا کہ آسمان میں روشن ستارے ہیں جتنے جانتا تھا اب جو ڈسکوری ہوئی ہے یہ ہوئی ہے کہ روشن ستارے کے علاوہ بھی ستارے ہیں بہت ہی بڑے 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 جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روشنی کے مادہم سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اور آبجکٹ کے بیچ میں روشنی نہ کر نہ ہو تو ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے یہ آنکھ جو ہے اکیلے نہیں دیکھ پاتی آنکھ اور آبجکٹ کے بیچ میں لائٹ چاہیے تو وہ جو بلیک ہول ہے ان کو آنکھ ہماری دیکھ نہیں پاتی کیوں یہ ڈسکوری ہوئی ہے کہ وہ بہت ہی برائٹ ہیں بہت ہی روشنی ہیں بہت ہی بڑے ہیں تو بڑے جب ہیں تو بہت پاورفل بھی ہیں ہماری دنزمین تو بہت ہی چھوٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہیں جائنٹ ستار ہیں اس نے ان کا گریویٹیشنل پل بہت بڑا ہوا ہے جتنا بڑا رہے گا کوئی بارڈی اتنی زیادہ اس کا اندر گریوٹی ہوگی یہ پرنسپل ہے فیزیکل پرنسپل زمین چھوٹی ہے تو اس کی گریوٹی بھی کم ہے اور جو وہ جو سٹار ہیں وہ بہت ہی بڑے ہیں ان کی گریوٹی بہت ہی بڑی ہوئی ہے اپنے بڑی ہوئی گریوٹی کی ویسے وہ اپنے لائٹ کو بھی کھیچے ہوئے ہیں اپنی طرف کائی لائٹ کو نکلنے نہیں دیتے کیونکہ لائٹ ان کی ہے وہ باہر نہیں آنے پاتے ہیں اپنے لائٹ کو بھی انہوں نے اپنے روک رکھا ہے اور یہ آج کل یہ سرچ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سپیس میں جو ہم سٹارز دیکھتے ہیں وہ کل سٹارز کا صرف فور پرسنٹ ہے نائنٹی سکس پرسنٹ بلیک ہول ہیں کہ اگرچہ وہ سٹار ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے کیونکہ اپنی روشنی کو آنے نہیں دیتے وہ اس کو جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ تعلیق نجبات کہی تھی اس کا ایک سائنٹیفک ڈیوستیشن یہ ہے یہاں میں عرض کر دوں کہ یہ پہلے سے یہ آ رہا ہے مقیدے کتابوں میں یہ تین چھیری ہیں ایک ہے جبریہ ایک ہے قدریہ ایک ہے وسطیہ جبریہ کا مطلب ہے کہ دنیا میں صرف جبری جبر ہے آدمی مجبور ہے اور قدریہ کا مطلب ہے ایک آدمی کو اختیار حاصل ہے اور وسطیہ کا مطلب ہے بیچ میں تو وسطیہ جو ہے وہی نظریت صحیح ہے وسطیہ کیا ہے کہ خدا نے انسان کو یہ کہا جاتا تھا کہ خدا نے انسان کو آزادی ہے تو جب خدا کو غیب کا علم ہے تو آزادی بیمانہ ہو گئی تو کرے گا آزادی وہی جو خدا کے علم ہے خدا کے مائن میں ساری چیزیں ہیں خدا کے مائن میں پریزن بھی ہے فیوچر بھی ہے پاس بھی ہے آگے کہے پیچھے کا بھی سب کچھ ہے تو خدا کے مائن میں جب آلیڈی فیوچر موجود ہے خدا کے مائن میں تو وہی کرے گا آدمی جو اس کے خدا کے مائن میں ہے اس کا دیکھی یہاں پر ہمیں ایک بہت اچھا ایکسپینیشن مل رہا ہے وہ اکسان یہ ہے کہ خدا اتنا جب طاقتور ہے خدا جب اتنا اس کی پاور اتنا بڑی ہوئی ہے تو وہ اپنے پاور کو روک بھی سکتا ہے اگر خدا کے یعنی جو کیریٹی ورلل ہے کیریٹی ورلل میں یہ طاقت ہے جیسے بلیک ہول میں یہ طاقت ہے جو خدا کا کریشن ہے کہ وہ اپنے لائٹ کو روک لے اپنے لائٹ کو نہ جانے دے تو جو کیریٹر ہے وہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے اختیار کو روک لے اپنے اختیار کو ڈیٹیج کر لے کہیں کسی پوائنٹ پر اس سے نکلتا ہے کہ خدا نے اگرچہ ساری کانات پر خدا کنٹرول ہے خود انسان پر جو اس کا فیزیکل آسپیکٹ ہے انسان کا اس پر خدای کنٹرول ہے لیکن انسان کا ارادہ جو اس کی فریویل ہے وہاں پر پارشل سنسل میں خدا نے اپنے ارادے کو ڈیٹیج کر رکھا ہے یعنی انسان کا اختیار جہاں ہے وہاں پر خدا نے اپنے اختیار کو ڈیٹیج کر رکھا ہے روک رکھا ہے جس لیک بلیک ہول یہ کتی بڑی بات ہمیں سائنس کے دوانے معلوم بھی ہزاروں سال سے یہ بحث تھی فلسفر کے ہاں اور ٹھولوجین کے ہاں فلسفی میں اور ٹھولوجین میں بہت بہت ہی بڑا بحث کہ جب خدا جو ہے all powerful ہے خدا کو future تک کا خطا ہے تو پھر ہماری آدادی meaningless ہی آتی ہے ایک شاعر تھے انہوں نے کہا تھا میر تقی میر کہ نہاک ہم مجبوروں پر یہ تعمت ہے مختاری کی چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو آپس بدنام کیا لیکن میں نے عرض کیا اس سے پہلے آپ کے سامنے کے جو خدا کے جو جو ڈیوائن پریسپل ہیں خدا کے ان کا اس دنیا میں فیزیکل ڈیوائن پریسپل کا فیزیکل ڈیوائن پریسپل کا فیزیکل ڈیوائن پریسپل بتائی گئی ہیں تو تھیٹیکل سیس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن میں ساتھ ساتھ اس کا ڈیوائن پریسپل دیا جا رہا ہے اس ڈیوائن پریسپل میں تاکہ ہم اس پر یقین کر سکیں تاکہ ہم والی وہ ڈیوائن پریسپل بن سکے تو مجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ڈیوائن پریسپل ہے یہ بھی ایک ڈیوائن پریسپل ہے یعنی خدا نے کہا کہ اے انسان تو آزاد ہے تو اب انسان نے سوچا کہ میں آزاد کیسے ہوں جب خدا سب کچھ جانتا ہے سوچر تک اس کے مائن میں ہے تو میں آزاد کیسے ہوں تو خدا نے بلیک ہول بنا دی ہے یہ بتانے کیلئے یہ کس طرح سے اپنی ہی طاقت کو کو کوئی روک سکتا ہے اپنی ہی طاقت کو تو خدا کو بلا شبہ ساری طاقت حاصل ہے لیکن جہاں انسان کی آزادی کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ خدا ڈیٹیج کی ہوئے ہیں اپنے اپنے اختیار کو تو انسان کی جو پکڑ ہے جو انسان کی کاؤنٹیبلیٹی ہے وہ سب اس ادوار سے کہ اس نے اپنے ارادے کو اپنے فری میل کو کس طرح دنیا میں استعمال کیا یہی ہے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ رات دن کے سسٹم کو بدلے سور سسٹم کا کوئی نا نقشہ بلائے یا اور جو دنیا میں چیزیں ہیں تو اس میں کوئی فرق کرے وہ خدا داریک خدا کی کنٹرول میں چیزیں ہیں اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں فریول ملا ہوا ہے تو اپنی فریول کے حضبار سے ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم نے اچھا سوچا یا برا سوچا ہم اچھا بول بولے کہ برا بول بولے ہم نے اچھی طرح بیہیو کیا یا بری طرح بیہیو کیا یہاں پر پکڑ ہے انسان تو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہماری پکڑ ہے کہاں ہماری پکڑ ہے ہمارے ارادے کے ادبار سے باقی ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ہم بہت سارے سکتے ہیں کہ گہوں کی دانے سے ہم چاول نکال دیں یا چاول کی دانے سے ہم آلو نکال دیں یہ ہماری پس میں نہیں ہے وہاں ہماری پکڑ بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنی ارادے کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہاں ہماری پکڑ ہے وہی پر ہمیں بہت زیادہ الارٹ رہنا ہے بہت زیادہ اور میں ریڈیو سنتا ہوں تو کل پرسوں مجھے ایک جت کی خبر بنے سنی اس پر ایک صاحب جت ہو گئی تو جب بھی میں ڈیت کی کوئی بات سنتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ موت ایک ارسا سفر ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہوگی تو میں اپنے بارے میں سوچنے لگا میں نے اپنی زندگی بہت سفر کیے ہیں بہت زیادہ سفر کیے ہیں مثلا میں پیدل چلا ہوں بہت لمبے لمبے سفر پیدل کی ہیں ایک بار میں پیدل چلا کے پاوم شالے پڑ گئے چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا یہاں تک پاوم شالے پڑ گئے اتنا لمبا پیدل سفر کیا میں نے تو میں نے پیدل سفر کیے ہیں پھر میں نے بائسکل پر سفر کیے ہیں بہت زیادہ پھر میں نے بیل گاڑی پر سفر کیے ہیں پھر میں گوڑے پر بیٹھا ہوں پھر میں بس پر سفر کیے ہیں پھر کار پر سفر کیا ہے ٹرین سے سفر کیا ہے اور بھگی جو کہتے تھے اس پر سفر کیا ہے ہوای جہاد پر سفر کیا ہے شپ پر سفر کیا ہے لیکن ہر سفر کے بعد میں واپس آ جاتا تھا اپنی گھر پر ہر سفر کے بعد میں اپنی گھر پر واپس آ جاتا تھا ہر سفر کے ساتھ بے پاس لیٹرن ٹکر ہوا کرتا تھا تو جب میں کسی کے بوت کو سنتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنی موت کو یاد کرتا ہوں یہ طریقہ ہے کہ دوسرے کے موت میں اپنی موت یاد کرو دوسرے کے موت میں اپنی موت کو یاد کرو جیسے میری اہلیہ کا انتقال ہوا جب میں ان کو دفر کر رہا تھا خبر میں اس وقت میری زبان پر یہ شبد شبد آئے کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن کی گلتی آپ لاس بٹمن تک پہنچ چکے آج وہ کل ہماری باری ہے تو دیکھیں یہ چیز بہت زیادہ سوچنے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی موت سے بچ نہیں سکتا یہ impossible ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو موت سے بچا سکے مرنا بہرحال ہے دنیا کے تمام ڈاکٹر دنیا کے تمام ہسپٹل دنیا کے تمام دوائیں جنہوں کے قبضے میں ہیں وہ بھی اپنے کو موت سے نہیں بچا پاتے ہوئی مر جاتے ہیں ابھی میں آج ہی سن رہا تھا ریڈیو پر یہ ڈونیشاہ کے جو پریزڈنٹ تھے پہلے وہ اس وقت ہسپٹل میں ہیں ان کے اس تقریبا سارے آرگن جو ہیں وہ ڈکے ہو چکے ہیں اور ہر وقت ڈاکٹر ان کے موت کا انظار کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو چیز سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک اصلا سفر ہے جو پائنٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر ہوتا ہے موت جب واقعہ آ گئی جب آدمی مر گیا تو پھر اس کے بعد نہ اپنے گھر کے طرف لوٹے گا وہ نہ دوبارہ اپنے آفس میں آئے گا وہ نہ دوبارہ وہ اپنے بچوں میں آئے گا نہ دوبارہ اپنے کار کے طرف واپس آئے گا سب کچھ چھوٹ گیا سب کچھ چھوٹ گیا سب کچھ چھوٹ گیا ایک طرف یہ دنیا ہوگی آگے ایٹرنیٹی ہوگی تو موت کا واقعہ یاد دلاتا ہے موت کا واقعہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ تم ایک ایسے سفر پر نکل جاؤ جس اس لئے رسول اللہ کو دیکھیں صحابہ کو دیکھیں بہت زیادہ موت کو سوچتے تھے بہت زیادہ جنت کو سوچتے تھے بہت زیادہ جہنم کو سوچتے تھے کیونکہ موت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جنت اور جہنم حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے قبر یا تو پیڑائز کے گارڈن میں سے ایک گارڈن ہے یا وہ ہل کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو بہت زیادہ سوچتے تھے وہ لوگ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مارائے تو مارائے تو مثل جنت نام طالب وہاں وہ مارائے تو مثل نار نام حارب وہاں یہ بڑی عجیب حدیث ہے یہ مارائے تو مثل جنت نام طالب وہاں وہ مارائے تو مثل نار نام حارب وہاں اس کا ترانسلشر بہت ہی مشکل ہے یہ عربی اسٹائل ہے اردو میں انگریش میں اس کا ٹرانسلشر بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بطلب اس کا یہ ہے کہ آپ ایک تجب ظاہر کر رہے ہیں تجب کہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کو بہت زیادہ دوڑنا چاہیے جنت کے طرف لیکن وہ سو رہا ہے انسان کو بہت زیادہ بھاگنا چاہیے جہنم سے لیکن وہ بھاگ نہیں رہا ہے جنت کے طرف نہیں ہے انسان کے اندر اور جہنم سے بھاگنا بھی نہیں ہے انسان کے طرف حالانکہ سب زیادہ بڑا concern ہی ہونا چاہیے جنت کے طرف بھاگنا اور جہنم سے اپنا آپ کو بشانا یہ ہے موت اس لئے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ موت میں بہت بڑا لیسن ہے بلکہ سپر لیسن ہے موت کو بہت زیادہ یاد کرو کیونکہ موت میں گویا کہ سپر لیسن ہے سائل لیسن کا اس میں آ گیا ہے کیونکہ جب آپ سوچیں کہ موت کو کہ کیا ہوگا آپ بہت سیریس ہو جائیں گے بہت زیادہ سیریس ہو جائیں گے موت کو سوچتے ہی آپ بہت سیریس ہو جائیں گے کیونکہ موت کا مطلب کیا ہے یعنی بالکل آخری وقت آ گیا آخری وقت آ گیا اب کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جسے لوٹنا نہیں مجھتا ہوں کہ اگر آدمی صرف یہی کرے کہ موت کے بارے ہم سوچتا رہے ہیں وہ تو وہی کافی ہے ایک ہی چیز پوری زندگی کو سوہارنے کے لیے کافی ہے اگر وہ انسان کا اندر آ جائے یعنی موت کی یاد آپ جانتے ہیں کہ بہت ایک ہی چیز ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں یہ دنیا میں بچے ہی مرتے ہیں جوان ہی مرتے ہیں بڑے ہی مرتے ہیں ایسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں یعنی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں آج نہیں مروں گا اور کل نہیں مروں گا کسی بھی مومنٹ کسی آدمی کی موت آ سکتی ہے تو بہت زیادہ سیریس ہونا چاہیے آدمی کو اپنی لائف کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہونا چاہیے لوگ جو ہیں جو پڑھتے ہیں فکشن کو آج کل فکشن کی کتابوں سے بھری ہوئی ہیں علماریوں میں اور لائبراریوں میں ہر جگہ اس میں کوئی کوئی مسج اس قسم کا نہیں پاتے لوگ کسی سارے لوگ نان سیریس ہو گئے ہیں جس کو دیکھیں نان سیریس کیونکہ وہ کوئی سیریسنس پیدا ہی نہیں کرتا ہو اس سے کوئی سیریسنس آتا ہی نہیں آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہے کہ چیزوں کو وہ سیریس لی لے کیونکہ جب آپ سیریس لی لیں گے تب ہی آپ اس کے بارے میں سوچ پائیں گے ورنہ کچھ سمجھی بھی نہیں آئے گا آج ہی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ میرے زندی کے ایک بہت ہی انوکھا تجربہ ہے بہت انوکھا ہے کشی سے کوئی بات کہی جائے چاہے کہ اتنے ادار لاجک ہو اس میں کہ اتنے ادار ریزن ہو اس میں لیکن آدمی اگر اس سے فمیرر نہیں ہے تو سمجھ نہیں پاتا سمجھے نہیں پاتا اسے کیوں؟ کیوں؟ دو ٹو ہیس کنڈیشننگ ہر آدمی اپنے ماحول میں اپنے فیملی میں اپنے زمانے میں اپنے سسائٹی میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے کنڈیشننگ کے ویسے کیا ہوتا ہے؟ اپجیکٹیو تھینکیں اس سے ختم جاتی ہیں اپجیکٹیو تھینکیں ختم جاتی ہیں اور بس بتا ہوں کہ اس چیزوں کو رائٹ آنگل سے دیکھنے کے لئے یا ٹھیک ٹھیک رائے بنانے کے لئے اپجیکٹیو تھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر اپجیکٹیو تھی نہیں ہے تو آپ کے اندر رائٹ ٹھینکنگ بھی نہیں رہے گی اور اپجیکٹیو تھی کیا ضروری ہے؟ ڈی کنڈیشنی اپنی ڈی کنڈیشنی مجھے خود یہ تجربہ ہے کہ بچپن میں یا نوجوانی کے عمر میں بہت چیزوں کے معاولے میں کنڈیشن ہو گیا تھا بہت دیر میں ایسا ہوا کہ میں اس کنڈیشننگ سے باہر آیا تو کب بار آئے جبکہ میں نے اپنی برسیلس ڈی کنڈیشننگ کی تو کرتے ہی رہتا ہوں کرتے ہی رہتا ہوں کرتے ہی رہتا ہوں یعنی یہ کہنا کہ ایواز رانگ یہ میرا کلچر بن گیا میرا نیچر بن گیا آپ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پھر کہا ہوتا ہے لا نہیں نہیں سے کلمہ شروع ہوتا ہے یہ ایک میسج ہے کہ پہلے نہیں کرو تب ہاں کا درجہ تم کو ملے گا پہلے نہیں کرنا پڑے گا پھر ہاں کا درجہ تم کو ملے گا کسی نے کہا ہے کہ اگر کچھ مرتبہ چاہے تو اس ہستی کو باطل کر کہ دانا بارور ہوتا ہے پہلے خاک میں مل کر تو جو لوگ اپنی نفی کرنے پر راضی ہوں جو لوگ اپنے نیگیشن پر راضی ہوں یعنی لا کا جو لا کمائے ہوتے ہیں نہیں لا ملف لا لا الہ الا اللہ لا معنی نہیں تو جو لوگ نہیں کا یعنی نہیں کے کا جو مرحلہ ہے اس کو پار کرنے کیلئے سیار ہوں انہی کو ہاں ملتا ہے یعنی نہیں کہ دور سے گزر کر آدمی ہاں کے مرحلے تک پہنچتا ہے پھر نہیں آتا ہے پھر ہاں آتا ہے تو یہ ہے سلف نیگیشن کا معاملہ سلف نیگیشن کا معاملہ پہلے فراز فرس اس کو کہتے تھے سلف نیگیشن اب میں کہہ سکتا ہوں کس کا مطبع ہے ڈی کنڈیشننگ اپنی سلف نیگیشن اب کو لقولی حضا باستقاللہ ليبالکم اللہ ملائے 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 موسیقی